ریورز کیمرہ فار مارویتی ایسپرسو براؤٹیو بھائی آم ٹیک دوستو اگر آپ کے پاس مارویتی ایسپرسو گاڑی ہے اور اگر اس میں آپ کو بیک کیمرہ لگانا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو سورو سے آن تک دیں سب سے پہلے آپ اس کی بیک لائٹ جو ہے لیفٹ والی اس کو آپ کھول دیجئے دو نٹ لگے ہیں اس میں وہ آپ نکال دیجئے اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو کیمرہ ہے اس کے دو کنیکشن آپ اس ریورز بلپ جو اس کے اندر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو جوائنٹ کیجئے جی دوستو آپ کے پاس جو کیمرہ ہے اس کی دو تارے جو ہے آپ کے پاس اس کو اس بیک لائٹ میں جو ریورز کیمرہ لگا ہوا ہے اس وائٹ لائٹ اس کو آتی ہے اس کے ساتھ یہ والا کیمرہ جو ہے اسی کی دو تارے اس کے ساتھ آپ جوائنٹ کیجئے جوائنٹ کرنے کے بعد اس کو اوپر سے آپ اپنا ٹیپ لگا سکتے ہیں شارٹ ہونے کے بچ جائے گا یہ ٹیپ لگا کے اچھی طرح آپ اس کو اوپر ٹیپ لگا دیجئے یہ دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹا سا بلپ ریورز بلپ جو ہے جب ہم ریورز گیر گاڑی میں ڈالتے ہیں تو اس میں لائٹ آ جاتی ہے اسی لائٹ کے ساتھ اس کیمرہ کی جو دو تارے ہیں وہ آپ نے فکس کر دینی ہے یہ اس طرح سے میں نے فکس کی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ان دونوں کو میں تھوڑا کھولتا ہوں اور ان دو تاروں میں سے ایک تار آپ نے بیچ میں سے کاٹنی ہے جی دوستو کاٹ کرنی ہے ایک تار اور یہاں سراخ کے ذریعے آپ کو یہ نیچے بمپر سے نکالنی ہے جی دوستو یہاں پہ اور یہ جو دوسری توائر اس کے ساتھ آ جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ایک تار کٹی ہی ہوتی ہے جو تار آپ نے کاٹی ہے ایک سائیڈ اس کے ساتھ آپ اس کو جھوینڈ کیجئے یہاں پہ اچھی طریقے سے آپ اس کو جھوینڈ کیجئے یہ جو دوسری تار اس کیمرہ کے ساتھ ملتی ہے اس کا جو پین ہوتا ہے اور اس تار جو آپ نے آر ایڈی کاٹی ہے اس کے ساتھ اس کو جھوینڈ کیجئے اس کو میں اوپر لیتا ہوں تار کی مدد سے لائٹ پہ کیونکہ وہاں پہ اس کو کانیکشن دینا ہے اس تار کو بھی ابھی میں دکھاتا ہوں کس طرح یہاں سے وہاں نکال دیجئے اس تار کی مدد سے یعنی کی ٹونچن کیجئے اس تار کو یہاں پہ اس کے ساتھ میں نے فکس کر دیا ہے اس پہ بھی ٹیپ لگا دیجئے اچھی طرح سے جی دوستو اب اس کو اوپر کھینچ کے یہاں سے اندر لینی ہے یہاں پہ اس کے اوپر یہ جو دو بٹن آپ دیکھ رہے ہیں اندر جو بلیک سی پٹی لگی ہوتی ہے اس کے دو بٹن آپ اٹھائیے اٹھانے کے بعد اندر یہاں سے اس تار کو لے لیجئے کیونکہ تار ہم نے آگے ادھر یہ جو ہمارا الیڈی لگا ہوا ہے وہاں تک پہنچانی ہے جی دوستو یہ جو مین تار اس کے ساتھ ہمیں ملتی ہے جو ہم نے اس کے ساتھ جھوینڈ کی ہے نیچے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پوری تار جو ہمیں نیچے تھی جو ہم نے جھوینڈ کی تھی نیچے وہاں نے اوپر تک پہنچا دی اب کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے اندر لیتے ہیں ہم یہاں پہ جو تار یہ اوپر والا سراخ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بیچ میں سے نکالنی ہے یہ تار یہ ہم نے اس کے اندر سے لے لیے پوری تار ٹھیک ہے بس ادھر اتنا ہی کرنا ہے اور یہ لائٹ بھاند کر دینی ہے تار ہم نے اندر ڈک کی تک بھی پہنچائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو فکس کریں گے جس طرح یہ پہلے تھا بٹن شٹن ہم نے لگا دی ہے اس کو اب یہاں پہ اتنا ہی ہے اب یہاں پہ کیامرہ کی جگہ بنانی ہے جہاں آپ نے کیامرہ فکس کرنا ہے کیامرہ کے ساتھ ایک ٹول آتا ہے چھوٹا سا جو اس وقت ہاتھ میں یہ ہے اس کو آگے پین بنی ہوتے اس میں نہ رکھ کے اس کو گھمانا ہے اور اندر کی طرف پریس کرنا ہے یہ کیامرہ کیلئے جگہ بنا دیتا ہے جی دوستو آپ کسی پلاس کی مدد سے بھی یہ فلائر جس کو کہتے ہیں اس کی مدد سے بھی اس کو گھمان سکتے ہیں یہاں ہاتھ سے بھی زیادہ بھی بڑا نہیں ہونا چاہیے جگہ برابر یہ جو ٹول ہمارے کیامرہ کے ساتھ ملتا ہے اسی کی برابر اس سراخ یہاں پہ ہم نے کرنا ہے ابھی ہم میرے پاس سیکرو ڈرائیور ہے اسے ہم کاٹیں گے یہ اندر کی طرف یہاں پہ یہ ہم نے سراخ کر دیا ہے کیامرہ کے لئے جگہ بنا دی ہے یہ جو کیامرہ ہمیں ملتا ہے وہ ہم اسی میں ہم ڈال دیں گے یہ یہاں سے اس کی پیچھے دو پلک بنے ہوتے ہیں ان کو یہاں اندر سے لینا ہے ہم نے بمپر کی اندرونی سائیڈ میں نمبر پلیٹ کی پیچھے جگہ ہوتی ہے تھوڑی سی جہاں پہ لائٹ جلتی ہے اس نمبر پلیٹ کو وہاں سے اس تار کو کھینچنا ہے اور نیچے سے نکالنی ہے جی دوستو جہاں پہ ہم نے وہ دو جوائنٹ رکھے ہیں یعنی کہ یہ جو ایک بیک لائٹ ریورس لائٹ جہاں سے آتی ہے اس کی ایک پین اور جو ہم نے آگے لے لی ہے وہاں تک اس کی ایک پین ان دو پینوں کے ساتھ اس کو جھوڑ دینا ہے یہ جو دو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ریڈ اور یالو کلر کی ان دو پینوں کو آپس میں ہم نے جوائنٹ کرنا ہے ابھی ہم دکھائیں گے کس طرح نیچے ایک کیمرہ جو ہے نائٹ ویجن کیمرہ ہے اس میں لائٹیں بھی آتی ہے ایرات کو بھی دکھتا ہے اس میں ایک پلین آتا ہے لیکن اس کو رات میں دکھتا نہیں اس میں لائٹ آ جاتی ہے جسے ہمیں پوری طرح سے ایرات کو بھی دکھتا ہے جی دوستو یہاں پہ یہ نکال دی ہے تارے اب ان کو آپس میں جوائنٹ کرتے ہیں ریڈ ریڈ کے ساتھ اور یالو یالو کے ساتھ اوپر ٹیپ لگائیں گے تاکہ پانی وانی سے بچے پانی اس پر اثر نہ کریں یہاں پہ ہم نے اس کو ٹیپ لگا دیا ہے اور ہم اس کو اندر فکس کر دیں گے اندر جو خود بنا ہوا اس کی مدد سے تھوڑا اوپر وہ تار کو اوپر کھینجیں گے تاکہ یہ اس میں ٹائٹ رہے نیچے نہ نکلے یہ تار اس کو پورا اوپر کھینجیں گے یہاں تک یہاں بھی اس کو باندھ کے رکھیں گے ٹیپ سے تاکہ تار نیچے نہ جائے جی دوستو اور ہم اس لائٹ کو باندھ کر دیں گے یاد رہے کھولنے کے وقت بھی اس لائٹ کو یہ دو نٹ جو ہے یہاں پہ دکھ رہے جو میں بھی باندھ کروں گا یہی دو کھولنے ہیں اور لائٹ کو پیچھ ہی طرف کھینجنا ہے تو لائٹ نکل دیا ہے باہر اس میں یہ دو نٹ فکس کر دینا ہے واپس ابھی آپ دیکھ رہے ہو یہ فکس ہو رہا ہے نٹ جی دوستو آپ دیکھ رہے کس طرح نٹ فکس کر رہا ہوں میں یہاں پہ یہ فکس ہو گیا ہے اب اس تار کو ہم نے آگے پہنچانا ہے اس کو سیڈ جو ہے اندر والی اس کو ڈاؤن کر دیں گے ڈاؤن کرنے کی بعد اس کی نیچے سے نکال دیں گے یہ یہاں پہ نابدو ہوتے اس کو اوپر کھینج کے سیڈ کو ہم ڈاؤن کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس تار کو یہاں سے ہم ڈکی کے اوپر جو لگا ہوتا ہے اس کو اٹھائیں گے سائیڈ میں یہاں پہ اور اس کے نیچے سے تار نکالیں گے تاکہ نظر نہ آئے ہماری کیمرہ کی تار اور یہاں پہ بھی اندر جو میٹنگ لگی ہوتے اس میٹنگ کے نیچے سے نکالنی ہے اور پہنچانی ہے آگے جی دوستو جو ہی ہم آگے پہنچا دیں گے ہماری سکرین تک جو یہاں آگے ٹیپ رکار ہمیں ایلی ڈی لگا ہوا ہے وہاں تک پہنچا دیں گے سائیڈ میں سے یہ ہم نے یہاں تک پہنچا دی ہے دوستو یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں پہ جو ہم آگے ایلی ڈی لگا ہوا ہے اگر ہم اس کو کھولیں گے تو اس سے سکریج بھی آ سکتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ یہ جو نیچے آپ کا ڈائر بنا ہوا ہے ڈیش بورڈ میں جہاں پہ آپ کچھ سامان شامان رکھتے ہیں یہاں ٹوپی کے سامنے جو آپ کو دکھ رہا ہے یہی ہم نکال دیں گے اگر ایکسپورٹ ہوگا آپ کا مستری تو یہاں سے ہاتھ لگاتا ہے پیچھے لیکن اس کے پیچھے ایک ہڑ لگتا ہے کیمرہ ہڑ جس کو کہتے ہیں وہ آپ کو کمپنی والے اس لئے نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کیمرہ کمپنی پہ ہی فکس کرو اور وہ آپ سے زیادہ ریٹ لے لے تقریباً آٹھ دس ہزار کا لگیں گے ہی وہاں پہ یہاں پہ اس کو اوپر اٹھانا ہے لیکن اگر کوئی مستری ایکسپورٹ ہو تو وہ یہاں پیچھے سے اس کو ہاتھ لگا کے اس میں کیمرہ ہڑ جو ہے فکس کر سکتا ہے یہ بھی ہم اس کو نہیں کھولیں گے پیچھے سے ہی اس میں فکس کر دیں گے میں دکھاؤں گا وہ کیمرہ ہڑ کیسا ہوتا ہے وہ آپ کو بازار میں تقریباً ہزار روحی کا مل جائے گا کیمرہ ہڑ یہ اس طرح کا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے یہاں پہ اس طرح کا کیمرہ ہڑ پیچھے آپ انگوٹی کے سامنے گرین کلر کا ہے یہی فسانہ ہے پیچھے جی دوستہ الیڈی کے پیچھے جگہ ہوتی ہے اسی میں فسانہ ہے اگر یہاں سے آپ کا ہاتھ ادھر پہنچتا ہے ہے تو آپ فسا سکتے ہو جی دوستہ اگر نہیں تا پھر یہ ڈاکن سارا کھولنا پڑے گا کیمرہ اس کو باہر نکالنا پڑے گا لیکن ہم بنا باہر نکالے ہوئے اس کو فکس کر دیں گے کیمرہ ہڑ اس کو بولتے ہیں جی دوستہ یہاں پہ فکس کر دیں گے ہاتھ پورا پہنچانا ہے ادھر جگہ بنا ہوا ہے اس بیلیو کلر کا جو آپ نے وہ ہڑ دیکھا تھا وہ اس میں فسانہ ہے اور جو تار آپ نے یہاں تک پہنچے یہ وہ اس کے ساتھ فکس کر دینی ہے آپ کا بیک کمرہ جو ہے وہ چال ہو جائے گا بھی ہم دکھائیں گے آپ کو پورا یہاں پہ پہنچے یہ تار ہے ہمیں اس میں بیلیو جو ہے وہ بیلیو کے ساتھ فکس کرنا ہے اور یہ دوسری تار جو ہے وہ اس کے ساتھ فکس کرنا ہے جو دوسری تار اس کے ساتھ ملتی ہے ہمیں جوائنٹ کو جوائنٹ کے ساتھ برابر آپ اس کو فکس کیجئے آپ دیکھیں ریورس گیر میں نے لگا کے رکھا ہے ابھی آپ دیکھ سیں گے اس میں پورا دکھائیں گے آپ کو پیچھے کیمرہ جو ہے وہ پورا فکس تب تک نہیں کرنا ہے جب تک آپ ڈائریکشن پوری طرح سا نہیں دیکھو یہ دیکھو ابھی ہمارا کیمرہ جو پیچھے وہ الٹا لگا ہے اب ہم اس کو گماتے ہیں تاکہ اس کی پکچر جو ہے وہ سیدھ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے آٹو لگا ہے وہ الٹا ہمیں دیکھ رہا ہے اب ہم کیمرہ کو تھوڑا یہ دیکھو پیچھے ہلائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی الٹا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا زوم کرتا ہوں وہ بھی الٹا دکھ رہا ہے چک سارونکس فار سیفٹی اس میں وارننگ بھی آتی ہے اوپر لکھی ہوئی یعنی جو دو لکیرے ہمیں دیکھ رہی ہے کیمرہ میں اس کے یہ ہوتا ہے ہمارے اصلی سائز اس کی کہاں تک ہم نے اس کیمرے کی مدد سے دیکھنا ہے لیکن ساروں نے بھی دیکھنے ساتھ میں ہے ادھر ادھر سے کوئی مت آتا ہے فیلال ہم اس کو ٹیپ کر کے بند کر دیتے ہیں پھر ہم جی دوستو یہاں پہ ہم نے اس کو ٹیپ کیا ہے ٹیپ اچھی طرح سے بند کیجئے تاکہ شارٹ سرکٹ نہ ہو جائے ہمارا بیک کیمرہ جو ہے وہ چالو ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایک ہاتھ لگا ہے کیمرہ سیدھا ہو رہا ہے ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سیدھا ہو گیا ہے اس کو برابر لیول میں رکھنا ہے دوسرا بندہ پیچھے سے سیدھا کر رہا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کلیر نظر آ رہا ہے تھوڑا سدھا ہے بس بلکل ہمارا کیمرہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ بندہ بھی دیکھ رہا ہے کیمرہ کے بیچ میں کہ میں آ رہا ہوں کے نہیں وہ آٹو جہاں ہمیں اولٹا دیکھ رہا ہے وہ بھی اب سیدھا دیکھ رہا ہے پیچھے سے گاڑی ہے جا رہی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویولی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تھانکس